دوستو ہم سب اس صحافی کے انصاف کے لیے آج یہاں پہ متحد ہوئے جس صحافی نے تقریباً میں کہو گا سکھر اور لارکارے ریجن کے جو بھی ایشو اس نے اس کو بڑی بہادری سے اٹھایا اور بڑی بہادری سے انہوں نے ریپورٹنگ کی وہ چاہی ایشو عوام کے مسائل کا ہو داگو کا ایشو ہو یا دوسرے جو بھی جرائم ہو انہوں نے بڑی بہادری سے تقریباً دس صحافی قتل ہو چکے ہیں جن میں سے پانچ صحافیوں کا تعلق باوش اور کیٹین تھے ہم متعلق کرنے ہیں کہ جان محمد باہر کے قتل میں جو بھی ملوث ہیں جو بھی نامینیٹ لوگ ہیں ان کو گرفتار کیا جائے اور ہم صحافیوں کو بھی متعد ہونے کی ضرورت ہے اور پوری تحقیقوں میں ہمارے ساتھ رہے تو یہ تو پورے ملک میں جو ریاست کر رہی ہے وہ آپ کے ساتھ ہم احتجاج کرتے رہیں گے آپ کے ساتھ کیا ہو رہے گھروں میں دیکھیں گھڑا مالا میں کیا ہو رہے یہاں پہ یہ مار دیئے گئے بروٹلی مارا گئے اور ریاست کا کوئی ریسپانس نہیں ہے بدقسمتی صرف یہ ہے کہ ہم لوگ جو بات کرتے ہیں ہماری بات میں ہم جو اتحاد کرتے ہیں جو تنظیم ہے اس میں طاقت نہیں ہے یہ ہم چھلاتے رہیں گے باتیں کرتے رہیں گے جب تک ہماری طاقت نہیں بنے گی ہم اپنی بات نہیں منوا سکتے اس ریاست میں might is right ہے جس کی طاقت ہے حق اسی کے پاس ہے اگر حق لینا ہے تو ہمیں طاقت بنانی ہے اور طاقت بنے گی جب ہماری تنظیم ہوگی اور ہم منظم ہو کے کام کریں گے ہم ایزے مزدور طبقے کی طرف سے ہم آپ کے ساتھ ہیں اس جد و جہت میں ہمیشہ کی طرح اور ہمیں چاہیے کہ ہم اس کے اوپر کوئی بڑی ایک بڑی فیٹنگ کریں صرف اس مسئلے پہ ہی نہیں یہ ریکولر ہو رہا ہے اس کو روکنے کے لیے آگے تاہیہ ملتے ہیں صحافی اتحاد صحافی اتحاد صحافی اتحاد صحافی اتحاد